السلام علیکم آج میں ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو صرف ایک سے دو میٹ میں تیار ہو جاتی ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا آج کی جو میں کشمیری چائے بناوں گی یعنی گلابی چائے اسے نہ بنانے میں ہمیں کوئی کعوہ بنانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کوئی ہمیں بہت سارے دھیر سارے مسالے استعمال کرنے پڑیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی ملک پودر اور نہ ہی کچھ مسالے وغیرہ ڈالوں گی بس ادھر دودھ گرم کیا اور فوراں سے کشمیری چائے تیار بس آپ ویڈیو کو فالو کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر یہ میرا طریقہ آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا یہ لیے ہے میں نے کشمیری چائے بنانے کے لیے ایک پیکٹ جو صرف پچاس روپے میں ملتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں اس پیکٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں چھے عدد پیکٹ جسے بارہ کپ آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی جھٹ پٹ اور جلدی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ چھے پیکٹ ہوتے ہیں یہ ایک پیکٹ سے دو کپ کشمیری چائے تیار ہو جاتی ہے اور یہ مارکیٹ سے یعنی ہر جگہ سے یہ بارہ آسانی مل جاتی ہے اگر آپ یہ پیکٹ لے کر آتے ہیں تو صرف ایک سے دو میٹ کے اندر آپ کشمیری چائے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اب ہم لیں گی دو کپ کے قریب دودھ دودھ کو ہم بوائل کریں گے دودھ کو آپ اچھے طریقے سے بوائل کیجئے گا اب ہم اس میں حسب زائقہ یعنی دو چمچ کے قریب چینی ایڈ کریں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامجہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ دو کپ چائے کے لیے دو چمچ کافی ہیں اور اب ہم اس میں دو سبز الائچی ایڈ کریں گے ویسے تو ہمیں سبز الائچی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو ہم پیکٹ ڈالنے والے ہیں اس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں اب ہم ایک سے دو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے دودھ میں ہم نے کوئی پانی وغیرہ شامل نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئیے بدام اور کٹی ہوئیے پستے ڈال دیں گے اور کچھ ہم گارنش کے لیے رکھ لیں گے اب ہم دودھ کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اب ہم اس طرح پھینٹ لیں گے کشمیری چائے پینا تو ہر ایک کو پسند ہوتا ہے لیکن اگر آسانی کے ساتھ بن جائے تو بہت ہی مزا آتا ہے جب چائیں یہ پیکٹ ایک بار خرید کے رکھ لیں اور یہ خراب بھی نہیں ہوتے آپ ایک بار یہ خرید کے رکھ لیں گے تو جب دل چاہے تو آپ یہ چائے بنا کر پی سکتے ہیں اب ہم یہ صرف اور صرف ایک پیکٹ ڈال دیں گے دو کپ کے لیے اب اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور صرف ایک سے دو میٹ پکائیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالتے ہی اس نے کلر چین کرنا شروع کر دیا ہے نہ ہی ہم نے اس میں کوئی کلر ڈالا نہ ہی ہم نے کعوہ بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک پیکٹ ڈالنے سے یہ کشمیری چائے تیار ہو جائے گی یہ جو ایک پیکٹ ہے اس کے اندر تمام فلیور جو ہوتے ہیں کشمیری چائے کے لیے وہ سارے اس میں موجود ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہماری کشمیری چائے تیار ہو چکی ہے اب ہم فلیم آف کریں گے اور کپ میں ڈال دیں گے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ نہ ہی ہم نے اس میں کوئی کلر وغیرہ یوز کیا بغیر کلر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی امیزنگ ہماری یہ چائے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ہم نے صرف ایک سے دو میٹ میں یہ کشمیری چائے بنا کر تیار کر لی ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ کشمیری چائے کے جو پیکٹ اور میں نے آپ کو دکھا ہے یہ بہ آسانی ہر جگہ سے مل جاتے ہیں فائنڈی اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی کے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ